حج بدل ہمارے یہاں وہ لوگ جو معذور ہیں جو کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ خاص مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جس پر حج فرض تھا اور معاذ اللہ اس نے کیا نہیں وہ مر گیا تو ظاہر ہے کہ حج بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے دو شخص مر گیا اب تو بدنی عبادت اس سے نہیں ہو سکتی وہ حج کر نہیں سکتا لہذا یہ رب کریم کی رحمت ہے کہ صرف اس کے مالی حصہ سے اس کی طرف سے حج بدل وہ قبول فرماتا ہے جت کے وہ وسیعت کر جائے اور رحمت پر رحمت یہ ہے کہ وارث کا حج کرنا اور کرانا بھی قبول کر لیا جاتا ہے اگرچہ مجید نے وسیعت نہ کی یعنی کسی مجید نے اگر وسیعت نہ کی ہو اور حج مرنے والے کا وارث اس کی طرف سے کرا دے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لیتا ہے زندگی میں جو کوئی حج بدل آجزی اور مجبوری کی وجہ سے کرائے اور اس حج کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مجبوری آخر تک باقی رہے اگر حج بدل کے بعد وہ مجبوری جاتی نہیں اور اس نے خود حج کرنے پر قدرت پالی تو اس سے پہلے جو حج بدل اپنی طرف سے اس نے کرایا وہ ساکت ہو گیا سب میں حج نفل کا سواب صرف باقی رہ گیا فرد ادا نہ ہوگا اب اس پر فرد ہے کہ وہ خود حج کرے اگر غفلت کی اور وقت گزر گیا اور دوبارہ مجبوری لاحق ہو گئی تو اثر نو حج کرانا ضروری ہے ہاں کسی کی مجبوری ایسی ہو جو عام طور پر زائل نہیں ہوتی اور اس نے حج بدل کرا دیا اور اس کے بعد قدرتہ الہی سے مثلا کسی ولی کی کرامت سے وہ ناقابل زبال عذر زائل ہو گیا مثلا اندھے ہونے کے باعث حج بدل کرایا اور پھر اللہ نے اسے آنکھیں دے دی تو اس کا وہ پہلا والا حج بدل ساکت نہ ہوا وہی کہتے ہیں خود اگر حج کر سکتا ہے تو سعادت ہے ورنہ فرد ادا ہو گیا اور اگر وہ عورت حقیقتاً ایسی مجبور نہ تھی کہ خود نہ جا سکتی یا بیماری اور کمدونی وغیرہ کی وجہ سے مجبور تھی یا کوئی مرد مجبور تھا بات کو وہ مجبوری دور ہو گئی تو ان دونوں صورتوں میں پہلا حج بدل نہ کافی تھا یا اب ساکت ہو گیا اب اس کے لیے صرف نفل کا سواب رہ گیا فرض باقی ہے خود حج ادا کرے اور مجمور و نا امید ہو کر پھر حج بدل کھرائے بہتر یہ ہے کہ حج بدل کے لیے ایسا شخص بھیجا جائے جو خود حج فرض ادا کر چکا ہو اور حج کے طریقے اور اس کے افعاد سے آگا ہو اور اگر ایسے کو بھیجا جس نے خود حج نہیں ادا کیا اور جب بھی حج بدل ہو جائے گا اور اگر خود اس پر حج فرض ہو اور ادا نہ کیا ہو تو اسے بھیجنا مگرو تحریمی ہے اور مراحق یعنی قریب البلوغ بچہ سے حج کرایا جب بھی ادا ہو جائے گا مسئلہ سنتے چلیے کہ حج بدل والے کو اسی شہر سے جانا چاہیے جو مرنے والے کا شہر تھا جس کی طرف سے حج کرا جا رہا ہے کہ مالی خرچ پورا پورا ہو مکہ معظمہ سے صرف حج کرا دینا اس میں داخل نہیں جیسا کہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کسی کو پکڑ لیا اور حج بدل کرا لیا یہ حج بدل کے احکام کو پورا نہیں کرتا ہاں ہاں یہ بھی سنتے چلیے کہ حج ادا کرنے میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ جانے کے زمانے میں وہ عدت میں نہ ہو عدت مفاد کی ہو یا طلاق کی بائن کی ہو یا رجعی کی اور یہ بھی سنتے چلیے کہ حج رب کریم نے آپ کو یہ سعادت دین لہذا یہ ضروری ہے کہ تواف میں مرد جس قدر خانے کعبہ سے نزدیک ہو بہتر ہے لیکن عورتیں ایسا نہ کریں اگر ایسا موقع نہ کریں کہ ان کا بدن غیر محرم سے نہ چھو تو انہیں الگ تھلگ رہنا سب سے بہتر ہے عورتیں سطر عورت یعنی بدن کے جس حصے کا چھپانا فرض ہے اسے چھپانا سنت ہے یعنی اگر سطر کا چھپانا فرض ہے مگر اس حالت میں فرض کے علاوہ سنت بھی ہے یعنی فرض بھی ہے کہ سطر چھپا اور سنت بھی اگر سطر کھلا رہا تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں مگر دو گناہ اس کے سر بادے گئے ایک گناہ فرض کے چھوڑ دینے کا اور دوسرا سنت کا بعد عورتیں نہایت بے باقی سے سائی کرتی ہیں کہ ان کی کنائیاں اور گناہ کھلا رہتا ہے حاناکہ عداد عورتوں کے لیے سارا بدن عورت ہے سوا موہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلبوں کے گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں اور گلہ گردن میں داخل ہیں ان سب کا چھپانا بھی فرض ہے مگر عورتیں یہ خیال نہیں کرتی کہ مکہ معظمہ میں گناہ معصیت دوسری جگہ سے زیادہ سخت ہے یہاں جس طرح ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے یوں ہی ایک گناہ لاکھ گناہوں کے برابر ہے ہر ایک وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے پر پکڑ ہوتی ہے رب کریم ملت اسلامیہ کی خواتین اور مردوں کو ان سارے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ حج کے مسائل تھے جو نہائیت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے